آپ کا گھیال ستائیسویں ترمیم یہ ستائیسویں ترمیم فراڈ کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے جو آئینی ترمیم کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو سپیر جوڈیشری ہے اس کی انڈیپیننس کمپرمائز ہو گئی ہے اور وہ ڈیریکٹ انڈر دی تھم آف دی فیڈل گورنمنٹ اس کو لے گئی ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم ظلم کا بدلہ ووٹ سے سو بس یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں انتخابات کا سلسلہ جاری ہے لیکن معاملت کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ان الیکشنز میں بھی کوئی ہورش ریڈنگ ٹائپ چیز ہوتی ہے دیکھیں جو سرکاری اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں وہ سارے وہ حربیں استعمال کر رہے ہیں جو انہوں نے چھبیسویں ترمیم میں استعمال کیے پاس کرنے میں زر اور زور سے پوری دھمکی کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس الیکشن کو ہر قیمت پر چورا کر جتایا جائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کا کاؤنٹر جو ریاکشن ہوگا وہ بہت شدید ہوگا اس لیے کہ انہوں نے پتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ بار اگر یہ پروفیشنلز کیا جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے تحریک بھی بڑی زور سے چلے گی وکلا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ چیلنج بھی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن چھبیسویں ترمیم کو بھی کرے گی اور باقی بھی جو ایک غیر آئینی غیر جمہوری اور عمل کیے جا رہے ہیں ان کو بھی چیلنج کرے گی یہ مجھے بتائے گا کہ آپ نے چھبیسویں ترمیم کی بات کی آگئی ہے وہ اب ستائیسویں بھی وہ لانے کا کہہ رہے ہیں تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں کس طرح سے آپ اس کو چیلنج کریں گے یہ چھبیسویں بھی فراوڈ تھا ستائیسویں اگر کرنا چاہتے ہیں مہا فراوڈ ہوگا اٹھائیسویں کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لئے کھائی کھو دیں گے یہ چاہتے ہیں دراصل کہ آئینی مارشل لاؤ اس ملک پر لگایا جائے آئینی مارشل لاؤ کانسٹیٹیوشنل یہ چاہتے ہیں مارشل لاؤ اندس کانٹری اور یہ لگنے نہیں دیں گے ہم دیکھیں اب پیچھے سے بیٹھ کر وہ بدقسمتی ہے کہ اگر سیویلینز کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں ہو جو آٹھ پہلے جا آپ دیکھیں یہ مولانا فضل الرحمان نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم نے تو وہ دیکھی ہے نا چھپن ترامیم جو تھی ہیں مجبزہ جو حکومتی انہوں نے دی تھی جو بلاول بھٹوں سے زرداری صاحب لے کر گئے تھے اور مولانا صاحب کے پاس تو مولانا نے جو ہاؤس فلورو دی ہاؤس میں موجود تھا اور اس کے بعد باہر بھی انہوں نے بڑا بازے کہا ہے کہ میں نے کالا ناغ انہوں نے چھپیسویں ترمیم جو مجبزہ تھی اس کو کالے ناغ سے تشبیح دی حکومت کی اور انہوں نے کہا میں نے کالے ناغ کے دانت بھی توڑ دیئے اور میں نے زہر بھی نکال کر پھینک دی الیکشن بڑا اچھا جا رہا ہے اور میرے خیال میں یہ it is an example which is to be observed by the whole nation and particularly politicians political head of political parties کہ کوئی tension نہیں ہے کوئی کسی کے خلاف کوئی مارکوٹائی نہیں ہے کوئی گالی گروش نہیں ہے ہستے مسکراتے ہوئے اپنے اپنے گروپ کے مطابق اپنے اپنے candidate کے مطابق مقلع جو ہیں vote کرتے ہیں اور issues ہیں سامنے بڑے important اس طفح بہت important issue ہے میرے خیال میں hitting the core اور وہ issue ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں یہ غیر آئینی طریقے سے اور arbitrary اور despotic پار کے استعمال سے یہ کیا گیا ہے جس میں ڈرائیہ ڈھمکایا ڈھوٹ ہورس ٹیڈنگ ہر قسم کے unfair means استعمال کیے گئے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے اور اس طرح سے جو انہوں نے amendment کر لی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو سپیر جوڈیشری ہے وہ اس کی independence کمپرمائز ہو گئی ہے اور وہ ڈریکٹ انڈر ڈی تھم آف ڈی فیڈل گورنمنٹ اس کو لے گئے لے گئے ہیں یہ انتہائی بہت بڑا دھچکہ ہے پاکستان کی سیاست کو اور پٹکولرلی پاکستان کے آئین کو اٹھ اماؤنس تو سبورشن آف ڈی کانسٹیوشن آف پاکستان کیونکہ پاکستان کا آئین کا جو ڈھانچہ ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ہے تو اس وجہ سے بھی یہ الیکشن بہت عام ہے کہ اگر پروفیشنل گروپ کا کینڈیٹ جو ہے جس کی جس کی یہی آواز ہے وہ جیت جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا بڑا پوزیلیو امپیکٹ پڑے گا آئندہ کے معاملات کے اوپر کیونکہ بکلا کے لیے جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کوئی بھی برسائی کے دارہ آجائے وہ بیس اس سے سروکار نہیں اچھا سر جیسے کہ آپ نے بھی چھبیس میں ترمیم کی بات کی تو اس کے بعد کیا آئین سپریم ہے یا پھر پارلیمنٹ دیکھئے آئین ہر حال میں آئین سپریم ہے پارلیمنٹ has to follow the constitution اور اگر پارلیمنٹ follow نہیں کرے گی تو پھر وہ despotic act ہے اور not only وہ despotic act ہے وہ article 6 کے اندر tribal ہے اور یہ وقت آ جائے گا دور نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اندر pendulum کی swing کو تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور جب یہ بدلے گا نظام تو یہ تمام کو لائین میں کھڑا کیا جائے گا ان لوگوں کی لائین میں جنہوں نے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا ہے یا attempt کیا ہے سبورشن کے لیے اور ان کا article 6 کے تحت trial کیا جائے گا وہ لوگ کتنے ہی بڑے عودوں پہ ہوں اور وہ اس سے نہیں بچیں گے جیسا کہ ابھی آپ نے ہوسٹ ریڈنگ کی بات کی تھی تو جو یہ elections ہو گیا ہیں کیا ان میں بھی ایسے کچھ معاملات ہوتے ہیں یا ہیں میں نہیں سمجھتا بکلا کے اندر ایسی بات ہونی بھی نہیں چاہیے اور ہوتی بھی نہیں ہے اور مقفی طور کے اوپر کوئی one out case ہو تو میں اس کے مدلی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اس کو یہ روایت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا بلکل بھی ہم سن رہے تھے وکلا کہہ رہے تھے ہم سڑکوں پر آئیں گے لیکن آ گئی چھے بیسویں ترمیم اس کے بعد اب بات چل رہی ہے ستائیسویں ترمیم کی بھی تو لاحے عمل کیا ہے جو وکلا ہمیں باتے کرتے ہیں نظر آتے تھے وہ مطلب نظر نہیں آ رہی ہے پوری ہو جی ہے دیکھیں وکلا جو ہے وہ سڑکوں پر آنا جو ہے وکلا ایک بالکل ایک نہتے ایک ہماری community ہوتی ہے ہمارے پاس کلم کی طاقت ہوتی ہے اور ہمارے پاس سپیچ کی طاقت ہوتی ہے الحمدللہ جب سے یہ ایفرٹ شروع ہی ہے اس غیر آئینی ترامیم کی اس وقت سے وکلا ہمارے مختلف conventions ہوئے ہیں اس میں ایک لاعمل اور meanwhile ہمارے یہ سب سے most important elections آ گئے یہ سپریم کورڈ کے جو آج ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک یہ ایک موقع ہے کہ ہم اس انشاءاللہ vote کے ذریعے ہم اس کو reject کریں یہ referendum ہے آج کا election جو ہے صرف election نہیں ہے بلکہ یہ 26 unconstitution amendment کے گینسٹ یہ referendum ہوگا اور انشاءاللہ پروفیشنل گروپ کا پورا پینل جیت کر یہ ثابت کرے گا کہ وکلا کمیونٹی نے 26 unconstitution amendment کو تصریم نہیں کیا ایسا تو نہیں کہیں ہوگا کہ اگر تو یہ ایک ٹیم آپ ہار جاتی ہے آپ کی ٹیم تو دوسری ٹیم پہ یہ الزامات لگائے جائیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہوا election یا اس طرح کی کوئی چیزیں تو نہیں نہیں دیکھیں پاس میں دو تین elections میں بڑی کلیر evidence ملی ہے کہ agencies involved رہی ہیں انہوں نے manage کیا ہے جو government کے resources ہوتے ہیں وہ use ہوتے رہتے ہیں اور جو ایک attractive ہماری کچھ posts ہوتی ہیں law officers کی جو کہ totally government کے disposal پر ہوتی ہیں تو لوگوں کو نوازہ جاتے ہیں اور مختلف bar associations کو funds دیے جاتے ہیں ایک طرف ہمارا یہ حال ہے کہ law or i court bar کو پچھل دو سال سے کوئی fund نہیں دیا گیا جو کہ government کے ذمہ داری ہے اور یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ ایک آپ کو پتہ ایک employee نے suicide بھی کی اور recently ابھی یہ کوئی دو چار دن پہلے کے پی گورنمنٹ نے تین کروڑ کا چیک جو ہے وہ law or high court bar law or کو دی ہے تو یہ position ہے اور دوسری طرف ایک district bar کو بارہ بارہ کروڑ کے چیک دیے جاتے رہے ہیں تو basically یہی ہمارے elections میں یہی ریگنگ ہوتی ہے اور یہی پری پول جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریگنگ ہو رہی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے جو پہلے بھی دو سال سے ہوتی رہی ہے اس elections میں سپریم کورٹ کے اور اس دفعہ بھی انہوں نے کی ہے تو لیکن اس کے باوجود ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ ہمارا گروپ انشاءاللہ سویپ کرے گا مطلب پور امید ہے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کیونکہ جو ووٹرز آ رہے ہیں انشاءاللہ وی ار وہ فول کے انشاءاللہ منیر کاکڑ سا والا پورا پینل جیتے گا جو بھی آئینی ترمیم ہوتی اس میں دو ایلیمنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک یہ دیکھنا ہوتا ہے بنیادی سٹرکچر تو آئین کا وہ تو نہیں ڈسٹرپ ہو رہا اس میں ہے بلکل ہوا ہے کیونکہ ٹرائکوٹومی آف پاور ایفیکٹ ہوئی ہے دوسرا جو ہے نا وہ یہ آئینی ترمیم جو ہے نا براڈ بیس اوبجیکٹیس کے لیے نہیں ہے اس میں بدنیتی موجود ہے نہیں ہے نا صاف نظر آ رہا ہے پرسن سپیسیفک سپیسیفک انٹرس کیو پر کوئی پارٹیاں اپنی کرنی سب اپنے اقتدار کے لیے وہ بدنیتی والا ایلیمنٹ بھی بڑا واضح ہے اب یہ چیلنج ہونی ہے اب یہ چھبیس ستائیس سٹائیس جو لے کے ہیں وہ چیلنج ہوں گی اچھا سر آپ کو نہیں لگتا کہ وکلا کو ایک ہی پیس پہ ہونا چاہیے ہے لیکن ہمیں وہ مختلف حصوں میں یا دو حصوں میں بٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دو حصوں میں نہیں دو حصوں میں نہیں ہے بنیادی طور پہ وکلا تو ایک اس پیچ میں ہے جو دوسری سائٹ پہ بھی کھڑا ہے نا بار کی آپ کو بادہ ہمیشہ بڑی خوبصورت پولٹکس تھی گروپوں کی درمیان ایک گروپ جیتا تھا کبھی دوسرا جیتا تھا ابھی بدقسمتی سے یہ ہوا ہے ایک طبقہ ہے لیکن وہ اپنے ذاتی مفادات میں اتنے آگے چلے گئے ہے کہ مجھے دیکھیں تیس سال لوگیں اس پریکٹس میں میں نے اتنی ورس سیچویشن کبھی نہیں دیکھی کبھی بھی نہیں دیکھی صرف مفادات کی جنگ لڑنے ہیں اور وہ ریجیکٹ ہونے جا رہے ہیں اب یہ ریجیکٹ ہوں گے آپ نے لاہر ہائی کورٹ کا لیکشن دیکھا ہوگا لوگوں نے ریجیکٹ کی ہے ایٹی پرسن لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے صاف کے ساتھ وہ سیدھے آئین اور قانون کے ساتھ ہیں اور وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں جن کے اب بات کرنے ہیں وہ تقسیم نہیں ہے وہ ایک طبقہ ہے ہم یہاں دیکھ رہے تھے دوسری جو آپ کے اوپوزیٹ پارٹی ہے وہ ان کی طرف سے ہمیں شو شراب بھائیں پھر نارے بازی ووٹ کو اس طرح کے سلوگن ستنائی دے رہے ہیں لیکن اس طرف اگر ہم بات کریں تو بڑی خاموشی ہے زیادہ تو انہوں نے لگا ہے نارے آئین چھبیس ترمیم نام ملدور اور وہ اسلام آباد کراچی کوئٹا سندھ ہر جگہ ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی جب ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم سب سے زیادہ بار پہلے بھی انتخابات جیتے ہیں تقریباً نو مرتبہ تو اس بار بھی وہ پور امید ہی ہے پلکل ان کو ہونا چاہیے لیکن موسم بدل جاتا ہے وقت اور حالات تبدیل ہو جاتا ہے وہ پہلے جو میں نے کہا نا وہ پہلے لیکشن تھا گروپوں کے درمیان بڑا اچھا تھا کبھی وہ جیتے تھے کبھی یہ جیتے تھے بندے آجتے تھے اور اچھے چھے آسمان جہانگیر جیسے لوگ تھے نہیں کہنا وہ کیلیبر کے لوگ تھے ان کے جیتنے سے بار کو دکھ نہیں ہوتا تھا آسمان جہانگیر آج ہوتی ہیں جن کے نام سے یہ گروپ چلا رہے ہیں میں آپ کو لکھ کے کہتا ہوں وہ کبھی بھی اس طرح نہ کھڑی ہوتی ہیں کبھی بھی اس چھبیسوی ترمیز کو سپورٹ نہ کرتی ہیں اب ان کے آسمان جہانگیر کے جو فالو ہرہا ہے آج میں آپ کو صحیح بات بتاؤں بے شمار یہ نہیں پانچ دس پندر نہیں بے شمار وکلا مینے ہیں جو ادھر ووٹ دیتے تھے وہ آج ادھر ووٹ ڈال رہے ہیں تو وہ کہنا کہ جی یہ پہلے جیتے تھے بلکل جیتے تھے اس جیت کا افسوس بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بار کی خوبصورتی تھی لیکن یہ جو اب جا رہے ہیں یہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں خود ان کا گروپ آپ کو بلکل ڈمنش ہوتا نظر آئے گا کیونکہ وکلا اس فیور میں نہیں ہے کہ باہر کی اندر جو ہے اب ایسے رجانات لے ہیں جو کہ کانسلل لیول کی سیاست ہوتی ہے مجھے بتائیں وہ ہور شیڈنگیاں اس طرح کے معاملات ہیں ان کی تو پوری کوشش ہے انہوں نے لازٹ ٹائم بھی کیا اس طرح کے معاملات لیکن یہ اس سے وقتی طور پر کامیاب ہو جاتی ہیں یہ لوگ لیکن باہر جو ہے نا وہ یاد رکھتی ہے وکیل یاد رکھیں یہ وہ آم ووٹر نہیں ہے یہ انڈیپنڈنٹ مائنڈ کا بند ہے میں اگین آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں اتنے وکیل جو میرے ان کی سائٹ کے وکیل سارے آپ نے دوست ہوتا ہے گروپ جو بھی ہو وہ آپ نے شیئر کرتے تھے یاری زبا ہم نے اس کو امی ووٹ دے رہے ہیں وہ جس بھی گروپ کو وہ انڈیپنڈنٹ مائنڈ سے سوچتے ہیں ابھی الیکشن بہت چینج ہو گیا ہے اچھا صرف لازٹ میں مجھے بتائے گا بھشا بی بھی باہر آگئی ہیں خان صاحب کی دونوں بہنیں باہر آگئی ہیں اب خان صاحب کی رہائی کے لیے آئی ایل ایف یہاں پر جو وکلہ ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آئی ایل ایف اس الیکشن میں پندرہ دن مہینے سے بہت زیادہ بھی دی تھی کیونکہ یہ الیکشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے میں سمجھتو پی ٹی ای کے لیے بھی ہے میں سمجھتو پی انڈیپینڈنٹس جوڈیشنی کے لیے بھی ہے اور رول آف لاؤ کے لیے بھی یہ موجودہ الیکشن جو ایک سال گدر ہے سپریم کورٹ کا آپ یقین کی دیئے جو ہماری سپریم کورٹ بار ہے وہ ڈسٹرک بار جوتی ہے نا اس سے بھی نیچے آگئی اتنا کمدور کر دی ایک بڑا پاور فول پریستیجیز یہ ہماری ایک پوزیشن ہوا کرتی دی اس کو ڈاؤن انڈر کر دیا انشاءاللہ آئی لیف جو ہے پورے پاکستان میں پلان کر چکی ہے مومنٹ کا اب ہم کیوں نہیں کر پا لے تھے کیونکہ دیکھیں وکیل انڈرپینڈنٹ اس کو بار سنسیشن کو لے کے چلنا ہوتا ہے یہ جو پچھلی کیبنٹ گزری ہے میں ان کو ساروں کو جانتا ہوں میں ان سے فون کرتا رہوں یا میں نے اور کچھ نہیں آپ وکیلوں کو تو دیکھے نا وہ کسنا ایف آئیر کر رہا انہوں نے کچھ نہیں کیا چھبیسویں آئینی ترمیم ظلم کا بدلہ ووٹ سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پینل جو سپورٹڈ بائی آئی لائف اینڈ پی ٹی آئی وہ انشاءاللہ آپ کو واضح اکثریت کے ساتھ جیتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ نہیں جبکہ دوسری جانبی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے منیر کاکر صاحب علی یہ تو بہت کم جیتی ہے یہ والے انتخابات جبکہ وہ جو ہیں وہ نو بار جیت چکے ہیں تو وہ ان کے پاس امیدیں وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ تو بار میں چلتا رہتا ہے ہر سال مطلب ایک نے جیتنا ہوتا ہے ایک نے ہارنا ہوتا ہے بہت زیادہ بار کی بات جہاں تک کر رہے ہیں ابھی اس سال شہزاد شاکت صاحب ان کے گروپ سے تھے اس نے پچھلے سال آبید شاہد بیری صاحب ہمارے گروپ سے تھے تو یہ تو چلتا رہتا ہے یہ کوئی اسی بات نہیں ہے باقی ان کی امیدیں جو ہیں وہ امید پر تو دنیا قائم ہے امید تو ہر بندے کو رکھنی چاہیے لیکن ہماری بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے عمال بھی ہیں یہ بھی پتا ہے کہ آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے رول آف لاؤ کے ساتھ کون کھڑا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے ساتھ کون کھڑا ہے اس ملک میں ریجیم چینج کروانے والا کون سا گروپ ہے سارا کچھ سب کے سامنے تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ابھی جب میری بات ہو تو انہوں نے کہا آئین کے ساتھ ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں لیکن جو ان کے پاس ایڈیشنل وہ ہے نا وہ ہے کہ وہ جو وکلہ ہیں ان کی فلا کے لیے بڑے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہاؤزنگ سکیم اور اس طرح کے چیزیں پر ہی کر رہے ہیں جو کہ یہ والا گروپ جو ہے وہ نہیں کر ایک ہاؤزنگ سکیم ہے وہ جس وقت الیکشن آتا ہے تو اس الیکشن کے موقع کے اوپر اس ہاؤزنگ سکیم کی یا قرآن دازی آ جاتی ہے یا اس کی کو ناؤنسمنٹ آ جاتی ہے جہاں تک بات ہے آئین اور قانون کی ہم انیس سو تیہتر کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں وہ وزارت قانون کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسٹبلشمنٹ کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں انیس سو تیہتر کے آئین کے ساتھ جو کنسنسس کے ساتھ تھا ہم کھڑے ہیں رول آف لاؤ کے لیے ہم کھڑے ہیں اس ملکی عوام کے لیے وہ کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے چاہے وہ ملٹری کی ہو چاہے وہ سیول اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ جوڈیشری کی ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ صرف وہ چیس کے کھلا رہی ہیں اچھا مجھے بتائیں پنجاب کے آئیل ایف کے آپ وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں تو خان صاحب کی ملاقاتوں پر ایک پابندی لگی تھی اس سے پہلے آپ کی جو ملاقات ہوتی رہتی ہوں گی میری لاشت ملاقات مجھے اگزیکٹ نہیں یاد میرا خلا یا تین اکتوبر کو پابندی لگی ہے نا تو تیس ستمبر کی میری ملاقات تھی انہتیس یا تیس ستمبر کی میری آخری ملاقات تھی اس ملاقات میں کیا مطلب جو خان صاحب سے جب ملتے ہیں تو ان کا ایک جو ہر ملاقات میں ہوتا ہے ان کا پوائنٹ وہ کیا ہوتا ہے وہ ان کا پوائنٹ بڑا واضح ہے یقین کریں وہ بار بار رپیٹیڈ لی پانچ اگز دوزر تئیس میں جس وقت وہ گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد سے لے کے نمبر آف میٹنگز ان کے ساتھ ہوئی ہیں انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی ہے کہ باہر جا کے میری قوم کو یہ بات بتاؤ کہ آزادی کی قیمت چکانی پڑتی ہے میں یہاں پر جو سزا کاٹ رہا ہوں جس آزمائش میں سے گزر رہا ہوں یہ میرے اوپر نہیں ہے یہ بسیکلی مجھے سزا دی جاری ہے کہ میں رکاوٹ ہوں ان کے اور عوام کے بیچ میں خان دیوار بنا ہوا ہے اس ملک کے اوپر جو شبخون مارتے ہیں ان کے اور جن کے حق پر ڈاکہ مارتے ہیں عوام ان کے درمیان میں خان ایک رکاوٹ ہے تو وہ اس نے کہا میں کھڑا ہوں پورے طریقے سے کھڑا ہوں اور نہ کوئی ڈیل کی ہے نہ کوئی ڈھیل دوں گا تو بڑا زبردست اچھا لاس میں جب آپ کی ملاقات مطلب نہیں نہیں ہے نا تو جو لوگ ہیں وہ بڑے چیز کو کرتے ہیں اور کیوریس بھی ہوتے ہیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب اب دکھ کیسے رہے ہیں کیا شیف بنائی ہوئی ہے بال کیسے ہیں تو کیونکہ وہ تو ایک جھلک کے لیے ترستے ہیں تو بتائیں ذرا نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کی ایک جھلک جو ہے نا وہ بہت معنی رکھتی ہے اور وہ بہت بڑی امید ہیں بالکل فٹ ہیں بالکل فٹ ہیں میں نے اکثر ایک بات کہی ہے کہ خان صاحب کے حوصلے کے آگے کوہ حمالیہ چھوٹا پڑ گیا ہے خان صاحب اس وقت وہ استیارہ ہیں مضاہمت کا عوامی حقوق کا رول آف لاؤ کا کہ جس بہادری کے ساتھ انہوں نے وہ جیل کاتی وہ ہے نا کہ وہ ایک شیر ہے کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے خان نے ثابت کیا ہے اور یہ واقعی کریڈٹ ہے اس بہادر ماں کو جس کی ساری اولاد نے وہ صحیح اس نے کہا تھا کہ شوقت خانم کی اولاد نے اس مٹی کی محبت میں وہ کرز بھی اتارے ہیں جو واجب الدا نہیں تھا اچھا مجھے بتائیں وائٹ بال ہیں ان کے وائٹ عوام کا سوال ہے جو وہ جاننا چاہتے ہیں وائٹ بال مجھے نہیں نظر آئے خان صاحب کے وائٹ بال تو نہیں مجھے نظر آئے باقی کچھ ہوگی ہے لیکن سر کے بال جو ہیں وہ ٹھیک ہیں مجھے بتائیں اگلی ملاقات کب ہے آپ کی کوئی ہے پلان ہے میری تو خواہش ہے کہ وہ ابھی مجھے پیغام آئے کہ وہ شام کو ملاقات کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ میں یہاں سے ابھی نکل جاؤں گا لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ انتخابات پر آتے ہیں کیا لگ رہے کہ جیسے کافی یہاں پر سننے کو مل رہے کہ ان انتخابات میں بھی کیا ہورٹ شیڈنگ کا سلسلہ جیسے دوسرے الیکشنز میں دیکھنے میں یہ سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں ایسا کچھ ہے یا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے یہاں پر بھی ہوتا ہے اور ہر چیز کے جو ہے نا وہ نومز اپنے اپنے ہوتے ہیں اب یہاں پر بھی کوئی ایڈوائزریز دی جاتی ہیں کوئی اور طریقے سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے جاتی ہے تو یہ سارے کے سارے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں صرف اپنا اقتدار اور اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے لیکن وہ جتنا مرضی کر لیں انشاءاللہ حق آپ کو پتا ہے حق پریویل کرے گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخری فتح حق کی ہوگی انشاءاللہ فلاس پر چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے کہا جارتا نہیں ایکسپ کریں گے لیکن اب تو ستائیسویں ہم دیکھ رہے آ رہے تو لاحے عمل کیا ہے دیکھیں لاحے عمل یہ ہے کہ ہم جس وقت تک یہ چیز ایک مومنٹ کے ذریعے اب انڈو ہوں گی یہ چیزیں قانونی اور آئینی جنگ بھی لڑی جائے گی لیکن اس کے ساتھ سیاسی جنگ بھی لڑی جانی ضروری ہے اور سیاسی انداز میں جس وقت تک ماس مومنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک اس طرح کے جو ہتھکنڈے ہیں وہ استعمال کیے جاتے رہیں گے یزیدی طاقتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے مظلوموں کے اوپر یہ ظلم ڈھاتی رہی ہیں تو یہ چیز رکاوٹ بننا پڑے گا ہم پہلے بھی بنے ہوئے ہیں دو سال سے اس چیز کو اپوز کر رہے ہیں اس میں ریزسٹ کر رہے ہیں اب مزید اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ طلاع کریں گے اور یہ آخری اورز کا میچ ہے آخری حلہ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں چراغے آخری شب میں ٹمٹ مار رہے ہیں دیکھیں کس وقت بجھتے ہیں انشاءاللہ رات جتنی تاریخ ہوگی صبح میری بہن اتنی تابناک ہوگی انشاءاللہ